السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو آج ہم آپ کو عالی حضرت عظیم البرکت کے حافظے کے بارے میں بتائیں گے کہ عالی حضرت عظیم البرکت کا حافظہ کتنا تیز تھا اور کتنی جلدی آپ کو سبق یاد ہو جایا کرتا تھا عالی حضرت عظیم البرکت کا حافظہ بڑا تیز تھا آپ نے ایک مہینے کے اندر حفظ کر لیا کیسے حفظ کیا ایک مرتبہ خط میں کسی نے آپ کو مفتی علامہ فہامہ مولانا مولبی محدث مفسر مجدد ان سب کے ساتھ ساتھ حافظ بھی لکھ دیا اس وقت تک عالی حضرت عظیم البرکت نے حفظ کیا نہیں تھا اور وہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا آپ نے جب خط دیکھا تو آپ نے فرمایا رہے لوگ تو مجھے حافظ سمجھتے ہیں اور میں ابھی باقاعدہ حافظ ہوں نہیں یہ تو اچھا نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں مجھے حافظ سمجھتے ہیں اور میں حافظ ہوں نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں وہ میں ہوں نہیں یہ تو غلط ہے یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ہونا چاہیے اور جو ہوں وہی لوگ سمجھیں ایسا ہونا چاہیے ایک مرتبہ مجھے یاد آ رہا ہے امام عظم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانسو رکعت نفل پڑتے تھے کسی نے کہا یہ ہزار پڑتے ہیں آپ نے وہ آس سن لی تو اس رات سے آپ نے ہزار نفل پڑنا شروع کر دیئے اسی طرح سے عالی حضرت عظیم البرکت کو کسی نے حافظ کہہ دیا لکھ دیا آپ نے کہا یہ تو حالت ہے رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے آپ مغرب کے بعد سے قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے وہ انتیس تاریخ تھی آپ نے مغرب سے عشاء تک قرآن پڑھا ایک بارہ اور وہی ترابی میں سنا دیا اسی طرح سے آپ روزانہ مغرب سے عشاء تک ایک بارہ پڑھتے اور وہی سنا دیتے ایک بارہ پڑھتے وہی سنا دیتے اللہ اکبر اس طرح سے لوگ کہتے ہیں ایک مہینے میں حفظ کیا اور ہم کہتے ہیں کہ تیس گھنٹے میں حفظ کیا جی تیس گھنٹے میں آلہ حضرت عظیم البرکت نے حفظ کر لیا یہ واقعہ آپ کو آلہ حضرت کی بائیوگرافی میں آلہ حضرت کی ہشٹری کی جتنی بھی کتابیں ہیں سم میں آپ کو مل جائے گا اب آئیے جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے تھے وہ سنانے جا رہے ہیں احمد بیان تم آدمی ہو یا جن آلہ حضرت عظیم البرکت کو احمد بیان ان کے استاد نے کہا جب آلہ حضرت بلکل بیسک اردو اور عربی سیکھ رہے تھے ابھی پورا قرآن شریف بھی نہیں ہوا ہے ہم آپ کو بتاتی ہیں آلہ حضرت نے چار سال کی عمر میں قرآن شریف پورا پڑھ لیا تھا جی چار سال کی عمر میں اور آج چار سال میں بچے کو بے یاد دورنا مشکل پڑ جاتی ہے چار سال کی عمر میں آلہ حضرت عظیم البرکت نے پورا قرآن شریف پڑھ لیا تھا جی چھ سال کی عمر میں ایک شاندار دو گھنٹے تک آپ نے بار میں شریف کے موقع پر تقریر فرمائی ہے اور آٹھ سال کے جب ہوئے تو آپ نے عربی گرامر کی کتاب ہدایت و نہب اس کا نام ہے عربی گرامر کی کتاب ہے اور عربی ہی میں ہے اس کی آپ نے شرع لکھ دی اس کی گائیڈ آگو اس کی کنجی آپ نے لکھ دی یہ تھا علیہ حضرت کا حفظہ تو جب وہ پڑھنے جاتے تھے علیہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا بیسک بلکل بیسک الفیبیٹ پڑھنے جاتے تھے کتابیں پڑھنے جاتے تھے شروع شروع کتابیں کہتے ہیں جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے ایک دو مرتبہ میں دیکھ کر کتاب بند کر دیتا بس ایک دو مرتبہ کتاب دیکھی اور بند کر دی ابھی آپ پڑھائی کر رہے ہیں جی پڑھائی ہو رہی ہے اور استاد پڑھاتے اور آپ ایک دو مرتبہ کتاب پڑھتے اور بند کر دیتے جب سبق سنتے تو حرف بحرف لفظ بل لفظ سنا دیتا اللہ اکبر عالی حضرت کا دماغ تھا کہ اسکینر تھا پھر انٹر تھا یا پھوٹو کانپی کی مشین تھی کہ جو ڈالا وہ چھپ گئے جو ڈالا بلکل ایسا ہی ہوا پھر سنو عالی حضرت عظیم البرکت خود فرماتے تھے کہ استاد جن سے میں ابتدائی شروع کے کتاب پڑھتا تھا جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے ایک دو مرتبہ میں دیکھ کر کتاب بن کر دیتا جب سبق سنتے تو حرف بحرف لفظ بلفظ سنا دیتا روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تاجب کرتے بہت ہی تاجب کرتے اششالیے میں پڑھ جاتے ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں یہ تو کہو تم آدمی ہو یا جن تم آدمی ہو یا جن کہ مجھے پڑھاتے دیر لگتی ہے مجھے پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی اللہ جس کو چاہے جتنا حافظہ اتا فرمائے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو بھی اور بعد میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی ٹائپ کا اسی طرح کا ذہن دماغ مائنڈ عطا فرمائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کا کام کر سکیں اللہ و رسول کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا سکیں یہ واقعہ آپ کو کہاں ملے گا حیاتِ آلہ حضرت حیاتِ آلہ حضرت جلد نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو بارہ حیاتِ آلہ حضرت کا مطلب کیا ہوا بائیوگرافی آف آلہ حضرت بولیم بن پیج ون ٹوائل آلہ حضرت کی بائیوگرافی ہے یہ ماشاءاللہ علی شاندار کتاب ہے حیاتِ آلہ حضرت اس کے اوثر اس کے لے کر علامہ مفتی زفر الدین بیہاری علی رحمہ ہیں یہ آلہ حضرت کے بہت ہی چہیتے خلیفہ ہیں شاگرد ہیں اور آپ نے آلہ حضرت کی بائیوگرافی بڑی شاندار اور بڑی موٹی کتاب لکھی ہیں تین کتاب تین جلدے ہیں اس کی حیاتِ آلہ حضرت کی اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو فری میں ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے آپ کو دے دیں گے پی ڈی ایب میں بس آپ لکھ کے بھیج دیجئے کہ ہمیں یہ کتاب چاہیے اور بھی ہم اسی طرح سے ولیوں کے واقعات آپ کے سامنے لاتے رہیں گے آپ ہیں ہمارے چینل مائی امام پر اس کو سبسکراب کریں شیئر کریں لائک کریں سبسکراب کرنے میں گھنٹی دوانے میں شیئر کرنے میں لائک کرنے میں آپ کا کچھ بھی پیسہ خرچ نہیں ہوگا فری میں آپ کو سباب کا دہر لگ جائے گا میں ہوں کبیر احمد قادری الحسان امام جامہ مسجد دیلی خیالہ آٹھ سو تیس بہت بہت شکریہ دھنیبات تھینکیو تھینکس بیری میچ السلام علیکم ورحمت اللہ